اس گھٹنا کے پانچ سال بعد میرے پاس ایک فون آیا ارے وینیر تم چیننے ہی میں بیٹھے ہو تم نے ایک کام کیا تھا مجھے بھی ویسا کچھ کرنا ہے چل مل کے وہ کام کرتے ہیں تو میں نے فلپس میں اپنی جوب کو چھوڑ کے میں کلکڑا واپس آیا کہ میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں ٹیک میں مجھے ویدن تھری ڈیز اپنا پہلا پروجیکٹ ملا بٹ میں پس پچاس ڈیزار روپے تھے نہیں کہ میں اسے کیسے ڈیلیور کروں اور مجھے لگ رہا تھا یہ آرڈر میرے ہاتھ سے جائے گا ہلو فرنڈز کیا آپ نے کبھی فیل کیا ہے کہ آپ بہت لکی ہو چلی پوچھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کچھ انٹرپنیرز ہیں کون لکی فیل کر رہا ہے اور کیوں تو الکیش آپ بتائیں آج تو میرا یہاں آنا ہی لگ تھا کیونکہ جب میں یہاں آتا ہوں ہمیں اسے ٹینشن میں رہتا ہوں کیوں پارکنگ ملے گی کی نہیں اب گوم گوم کے پارکنگ لگا ایک کلومیٹر اور اس کے بعد پیدل چل گیا اوپر سے ہو رہی تھی آج بارش اچھا تھا میرے پاس تھا نہیں لیکن آج میں بہت ہی لکی تھا پارکنگ مجھے ملی ایک دم بلڈنگ کے گیٹ پہ میں نے پارکنگ کی اور میں اوپر آگیا so I think یہاں کا آج کا جو میرا سفر جی سٹارٹ ہوا بڑے اچھا لکھے ساتھ ہوا so I got lucky today absolutely you got lucky but اس میں آپ کا کیا یوگدان تھا یہ تو blind luck تھا absolutely absolutely مجھے بدا نہیں میں نے کیا کیا خالی میں تو expect کر رہا تھا یار مجھے مل جائے تو یہ تو سر نے پوچھا entrepreneurship تو ہم کیسے relate کریں گے اس blind luck entrepreneurship سے کیا اس کے اوپر ہم بینک کر سکتے ہیں کی اس کے بیسز پہ ہمارا سٹارٹ اپ سکسیسول ہو جائے بلکل نہیں بلکل نہیں I think یہ ایک بہت ہی blind اور casual luck ہے جو آپ کبھی hit کر سکتے ہو کبھی نہیں hit کر سکتے ہو as entrepreneur ہمیں بہت مہنت کرنی ہوگی کرنی ہوتی ہے رہا جہاں سے ہم لکھ کو بار بار اپنی طرف attract کر پائیں اور lucky ہو پائیں اور definitely as entrepreneur ہمیں بار بار lucky ہونا ہوتا ہے so Vineet میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کچھ ایسا شیئر کریں اپنی life کے بارے میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ lucky ہوئے تو since آپ نے luck کے وشہ میں تھوڑی باتیں کہ میں اسے دو categories میں باٹنا چاہوں گا ایک جو ایک دم impersonal luck ہے جو آپ نے کہا blind luck ہے جو بس ہم lucky ہو جاتے ہیں اس میں ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو اس کے اوپر تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے discount کر کے جیسے شہر بجار میں کہتے ہیں discount کر کے چلنا ہے اس news کو تو یہ تو already factored in ہے ہوگی نہیں ہوگی آپ کو نہیں پتا لیکن جو دوسرا luck ہے جس میں آپ influence کر سکتے ہو تو basically thought یہ کہ آپ lucky کیسے ہوں تاکہ luck آپ کے favor میں کام کرے آپ کی entrepreneurship journey کے اندر میں تو میں ویسا ایک example دیتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا آج میں ایک entrepreneur ہوں میں ویویق ویویق ہم پچھلے 10-12 سالوں سے ساتھ میں کام کر رہے اور ویویق سے میں ملا تھا 15 سال پہلے آج جو میں کر رہا ہوں وہ شاید وہ ایک دن جب میں ان سے ملا وہ اس کے لئے بہت instrumental تھا اور جب میں ان سے ملا اس پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ان سے ملوں گا ان سے کیا باتیں ہوگی اور اس ملنے کے چار پانچ سال بعد پھر سے ہم ملیں گے پھر سے وہ باتیں ہوگی تو یہ سب لکھ ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوا فریشرز میٹ تھی میں کالج جا رہا تھا اور وہ کالج کے سینئر سارے سینئرز آتے ہیں سٹی کے اور فریشرز ہوتے جی کالج کے بعد کیسے آگے بڑے تو یہ میرا یوگدان گا کہ میں وہ گیا میں نے ان سے وہ باتیں کی وہ کنیکشن بنایا وہ ریلیشنشپ بنائی تب ایک بار پانچ سال بعد اس گھٹنا کے پانچ سال بعد میرے پاس ایک فون آیا ارے وینی تم چینے میں بیٹھے ہو تم کیسے ہوا یہ میر کو انسیڈنس نہیں میں اسے پیور لکھ نہیں مانتا بلائن لکھ نہیں مانتا اس میں میں نے کچھ کیا اس کے وجہ سے یہ ہوا تو شاید it was a different category of luck I would call it luck of motion کہ جتو جہد کرتے ہیں جو حسل کرتے ہیں جو لوگوں سے ملتے ہیں اس کے وجہ سے آپ بہت بار لکھی ہوتے ہیں تو یہ اس category میں fall کرے جس کو آپ influence کر سکتے ہیں میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ آپ جب ایسے کئی act کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں اور motion میں رہتے ہیں جو آپ کہا luck by motion تو بیسی کلی آپ seeds بہت جگہ ڈال دیتے ہیں دیتے ہیں آپ جب آپ ڈال دیتے ہیں بینا آپ کو شریعت بینا تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میں سب سے لکھی ہوا تھا کچھ سال پہلے جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کی ہلا کی میں پڑھا ہی کی کی ہے کی اس کی آپ لوگوں کو پتا ہے لیکن میں ڈیسائیڈ کی کی میں اپنے فیلڈ ٹیک میں کام کروں گا تو میں نے فیلپس میں اپنے جوب کو چھوڑ کے میں کلکڈا واپس آیا کہ میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں ٹیک میں مجھے ویدن تھری ڈیز اپنا پہلا پروجیکٹ ملا اور وہ دن ہے اور اس کے بعد وہ پروجیک ختم ہونے کے پہلے اگلا پروجیکٹ اگلا پروجیکٹ اگلا پروجیکٹ اور جرنی ہیز نیور سٹاکڈ رائٹ تو کئی بار یہ فیلڈ ہوتا ہے کہ یہ میں بہت لکی رہا ہوں اس معاملے میں ایکشلی لڈ اوپ پیپل ویلسے کی آپ لکی رہے اگر تین دن میں نہیں ملتا اور آپ کو شاید پندہ دن میں بھی نہیں ملتا تو حتاش نیراش ہو کے پھر سے شاید جوب رونے لگتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو لک آپ ڈرائیو ہوا آپ کے طرف اور آپ لکی ہوئے اس کے پیچھے کیا کرنٹ ہے کہ کرنٹ تو بلائنڈ لک بلکل نہیں تھا کرنٹ تو یہ تھا کہ ٹیک ایک پیشن رہا ہے اور میں کوڈنگ بچپن سے کرتے آ رہا ہوں اور میرے فیلڈ آف انفلوینس میرے سرکل آف فرینڈز میرے سرکل آف نون پیپل سب کو یہ بات پتا تھی رائیٹ تو جس دن میں نے تیہ کیا کہ اب میں اس چیز کے لئے اویلیبل ہوں تو لوگوں نے اپروچ کرنا شروع کر دیا رائیٹ نمبر ٹو میں نے پڑھائی جو بھی کی ہو لیکن پیرلل اپنی نالیج ہمیشہ شارپن کرتے رہا میں اپنے پیشن کی طرف تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ لکھ ڈرائیو ہو ہوا تھو ہارڈ ورک تھو کانٹینواز آورنس سری learning and keeping everyone in the loop. It was a luck by awareness. It was a luck by awareness, definitely. And I must add something to it because I know you from childhood days. So آپ نے ہمیسا جب آپ کیا کر رہے تھے یا فنانس کر رہے تھے, whatever you were doing but آپ اپنے around آپ نے ایک vibe create کی کہ آپ کے بندے ہو آپ tech سمجھتے ہو you are a person whom we can reach out for tech discussions, one number two, جو بہت بہت important چیز ہے آپ نے ایک vibe create کی trust کی, جو میں آپ کو بہار سے بتلا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ دیا جائے یا بتایا جائے, یا کچھ آپ کے ہاتھ نہیں دی جائے, تو وہ کام ہو اور وہ دونوں vibes, مجھے لگتا ہے کہ وہ translate ہوئی اس luck میں جو آج آپ بول رہے ہیں, کیونکہ کچھ پروجیکٹس میں, کچھ پہلے پروجیکٹس یا پروجیکٹس میں میرا بھی پروجیکٹس تھا اور اگر میں آج reflect back کرتا ہوں تو وہ دو ہی ریزن تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ وینائے میرا فرینڈ تھا اس لیے میں نے اسے پروجیکٹ دیا بہت مجھے یقین تھا کہ وینائے ٹیک میں ڈیلیوری کر سکتا ہے دوسرا اتنا trust تھا وینائے پہ کہ اگر وہ یہ پروجیکٹ ہاتھ میں لے گا تو وہ complete ہوگا with these two factors I think this luck of awareness you are able to drive تو میں یہ یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا الکیش کہ آپ اپنی vibe create نہیں کر سکتے vibe اپنے آپ create ہوتی ہے absolutely آپ اپنے skills کو polish کر سکتے ہو آپ کو اگر trustable ورنہ ہے تو آپ کو وہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گے جس سے لوگ آپ پہ بھروسہ کرے آپ اگر سب کو جا کے کہیں گے مجھ پہ trust کرو مجھ پہ trust کرو تو کوئی trust نہیں کرے گا تو you keep working on your networking skills you keep working on your set of field of knowledge and then you keep meeting people and the vibe will get created automatically absolutely vibe and perception are not something that you create intentionally you might try to do so but it is about how others perceive of you so it's not in your hand always you can do your part in terms of what you want to do in terms of how you're delivering products or you're delivering your kind of promise to people I add that you both shared that I feel that I was جب تھی کچھ blow تھے life میں personal level پہ financial level پہ but ایک چیز میں بہت introvert تھا class 10 تک اگر آپ بولیں گے اس کے بعد میں نکلا اور لوگوں سے ملنا سٹارٹ کیا اور کچھ ایسے انسیڈنس میں ایک اٹھاتا ہوں وہاں پر کہ مجھے ایک project مل گیا میں ہارڈویر کا کسی کے کمپیوٹر میں میں نے کچھ ٹھک کر دیا کچھ ٹھک کر دیا کئی سو روپے ملے کئی پانچ سو روپے ملے بہت خوش تھا پھر مجھے ایک دن آرڈر ملا جو قریبا پچاس ہزار روپے کا آرڈر تھا بس پچاس ہزار روپے تھے نہیں کی میں اسے کیسے ڈیلیور کروں اور مجھے لگ رہا تھا یہ آرڈر میرے ہاتھ سے جائے گا اور میں کہیں بیٹھا تھا جس جگہ میں بیٹھا تھا کوئی اور آیا جس سے میں واپس تین سال پہلے کبھی ملا تھا اور کبھی ڈسکرشن ہوا تھا میں سوچ رہے میں کہا ایسے ایسے مجھے 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 اور انہوں نے مجھے کہا اس shop کی بیٹھ کہ آپ اسے کریٹ دیجی اگر یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا that was start of my business which was later known as nexus computers and that became a genesis of all other large businesses that I am part of today so that was a pivotal moment and why because the day I met this guy I was looking forward to do this and the guy who gave me order also knew that I will be able to do because it was my first order so I think there were lot of things that came together but it came together because I think there was law of awareness there is law of awareness so if we try summarize these things then the luck created a lot of perception that it's a overnight success so we want to that there overnight success is not after years after years when people say overnight success right it's just like that bamboo grass which is up پہلے سالوں سال تک پھر اچانک سے جب وہ اوپر آتا ہے اور اس کی گروہ بھی امیزنگ ہوتی ہے بہت پوائنٹ یہ ہے کہ اسے نیچے پہلے گروہ کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ تو جو محنت ہے وہ کرنی ہی پڑے گی تو بلائنڈ لگ کے پیچھے نہ بھاگیں تو جیسے شہر بجار کے لوگ ہیں تو وہاں سے ایک آئیڈیا ہے کہ یہ جو ٹپس ہیں ریکومنڈیشنز ہیں اس سے کتہ ہی دور رہیں بکوز یہ بلائنڈ لگ ہے آپ کو نہیں پتا کیونکہ اس میں آپ کا کوئی یوگدان نہیں ہے جو یہ امپرسنل لکھ کی والی بات ہے اس سے دور رہیں ایک دن وینت اور میں اس کو تھوڑا سا اور سیمپلی فائی کرنا چاہوں گا یہ میں نے پڑھا تھا کچھ سال پہلے اور آس بھی وہ سٹک کیا ہوا ہے کہ لکھ کا ڈیفینیشن کیا ہے انٹرپنر کے لیے یا وائیڈ لائف میں لکھ is when opportunity meets preparation اور وہی ہم ابھی تک ڈسکس کر رہے تھے آپ prepared رہیے آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے around اپنی knowledge بڑھاتے رہیے اپنی skills کو hone کرتے رہیے اور کوشش کیجئے کہ آپ روج بہتر بن رہے ہیں اور ویسی جگہوں پر اپنی presence فیل کرائیے ویسے لوگوں سے ملتے رہیے جہاں پر آپ کے پاس opportunity آنے کی سمبھاونائیں ہو آج نہیں تو ایک سال میں نہیں تو پانچ سال میں کہیں نہ کہیں آپ کو opportunity strike کرے گی میں تو کہوں گا کہ opportunities انہی کے پاس آئیں گی جو prepared ہیں absolutely اور جب opportunity آپ کے preparation سے hit کریں گی تب آپ lucky ہوگی آپ lucky ہوں گے دنیا کی نجر میں لیکن آپ کو بتایا کہ آپ نے محنت کی تھی یہ اس کا فل ہے تو luck جو ہے دوسروں کی نجر میں محنت کا فل وہ lucky ہیں اور آپ کی نجر میں ہمیشہ یہی ہے کہ آپ نے محنت کی with humbleness آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں lucky ہوا لیکن محنت کے بینا کوئی luck نہیں ہے دوستوں تو دوستوں لگ جائیے آپ اپنے ہنر کو پہچانیے اور پوری طرح سے prepared ہو جائیے اس میں کیونکہ opportunities چاروں طرف ہے آپ یدی prepared رہیں گے تو ہی آپ کو opportunities نظر آئے گی نہیں تو opportunities آئیں گے اور چلی جائیں گے اور آپ کو کبھی feel بھی نہیں ہوگا opportunities ہے یدی آپ prepared رہیں گے اور لوگوں سے ملتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن lucky ضرور ہوں گے all the best موسیقی